امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ علی وبرکاتہ جی الحمدللہ بھائی صاحب میں خیلیت سے ہوں بھائی توحید ابھی میں مدرسہ مدینہ العلوم میں زیر تعالیم ہوں میں ابھی درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں میرے استاذ مقدرم حضرت مولانا محمد عبرہ صاحب دامت برکاتہ میں نہیں میرے بھائی ہمارے مدرسے میں تو الحمدللہ تجوید و مخارج کے ساتھ مکمل قرآن پڑھائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے لئے تجوید کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے جی ضرور پوچھئے میں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دوں گا تجوید کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحت و قواعد کی رعایت کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنا تجوید کا لغوی معنی تحسین یعنی کسی کام کو حمدگی سے کرنا تجوید کا استلاحی معنی یعنی قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام سفات کے ساتھ تلقب کرنا یعنی ادا کرنا تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن بات کو صحیح و درست پڑھنا تجوید کا معذور یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروفیں ہی جاہیں لحن کس کہتے ہیں لحن تجوید کے خلاف قرآن کریم کا پڑھنا یا غلط پڑھنا لحن کہلاتا ہے لحن کی کسی قسمیں ہیں لحن کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لحن جلی نمبر دو لحن خفی داکھ ہم جتے ہیں اور دادوں کے نام کو تعالیٰ بتائیں داد کل بتی سے اور دادوں کے نام و تعداد یہ ہیں سنایہ سنایہ علیہ سنایہ سفلہ رباعیات انیاب و واحق قواہ نواجز ان تینوں کو عربی میں اذراف اور اردو میں دارہیں کہتے ہیں سامنے کے چار دادوں کو سنایہ کہا جاتا ہے اور سامنے کے دو کو سنایہ علیہ کہتے ہیں اور نیچے کے دو کو سنایہ سفلہ کہا جاتا ہے اسی طرح سنایہ سے ملے ہوئے اوپر نیچے دائے بائیں چار دادوں کو رباعیات کہا جاتا ہے اسی طرح رباعیات سے ملے ہوئے اوپر نیچے دائے بائیں چار دادوں کو انیاب کہا جاتا ہے اسی طرح انیاب سے ملے ہوئی اوپر نیچے دائے بائیں چار داتوں کو دواحق کہا جاتا ہے اسی طرح دواحق سے ملے ہوئی اوپر نیچے دائے بائیں بارہ داتوں کو دواحق کہا جاتا ہے اسی طرح دواحق سے ملے ہوئی اوپر نیچے دائے بائیں چار داتوں کو نواجز کہا جاتا ہے پھر دواحق دواحق نواجز ان تینوں کو عربیمہ اگراس اور اردو میں داری کہتے ہیں ہے دادہ دیداتوں کی کلتیس اردو سنایا ہے چار اور ربائی ہے دو دو ہے انیاب چار اور باقی رہی بیس کے کہتے ہیں قرآز راس انہی کو زواحی گہچار اور تواحن ہے بارہ نواجز بھی ہیں ان کے باس دو دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے بھی ایک ہونکہ خوشی ہو اور ایسے لئے گھتا ہوں کرتے بہت اچھا جی آپ بھی اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھنا وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نزرہ بہن میں خیر و آفیت سے ہوں الحمدللہ ابھی میں مدرسہ مدینہ العلوم کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنے جا رہی ہوں ماشاءاللہ کیا آپ کی محبت اپنی حاضر کرتی ہو جی ہاں میں بھی مدرسہ مدینہ العلوم کی طالبہ ہوں اچھا آپ کی مدرسے میں کیا کیا چیز پڑھائی رہتی ہے ہمارے مدرسے میں قرآن حدیث اور عقائد اور سیرت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جی ضرور پوچھئے جو میں نے اپنے استاذ محترم سے پڑھا ہے انشاءاللہ بتاؤں گی اپنے محبو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائی سفر تیرہ سن نواوی تین دین و رات نور ابی الاول بروز شمبہ مطابق بارہ فیروری چھ سو دس ایسوی غارہ ہیرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سرپن سال تھی مقام تائف میں ستائیس رجب المرجب دو سن نواوی مقا شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے سب سے پہلے حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائیں حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفیہ تبلیغ تقریباً تین سال تک فرمائی مقا شریف میں حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تیرہ سال رہے ستائیس رجب المرجب دس سن نواوی محران شریف میں حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑی عمی معباد رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید قبا میں جو اسلام کی پہلی مزید ہے مزید قبا میں حضرت سالم بناؤف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جی ضرور داخلال ہے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا قرآن کریم کا وائد و مقارچ کے ساتھ پڑھنے کو ملیں گے اور احادیث و صیرت میں آپ کو بہت عبور حاصل ہوں گے ٹھیک ہے ضرور پہنچنے کی کوشش کیجئے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اب میں ایک اور مقالمے کے لیے عزیزم انس سلمہ اور عزیزم حضیفہ عمر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں جن کا موضوع ہے قوائد و مخارج السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی حضیفہ صاحب خیریت سے ہیں اور بھائی کیا چل رہا ہے اچھا ما شاء اللہ کتنے پارہیز ہو گئے ہیں آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائیں جیب قلد ارہو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھا بھائی جوزت رہا ہے اور اچھا بھائی سے کھڤا ناستا ہے جیب قبلد مجھے اچھا بھائی آسان رہا ہے اور اچھا مجھے گھر مجھے اچھا بھائی بھی حساس جیب قبلد کھر بھائی سبا ماشاءاللہ قرآن کریم میں آپ کے مخارج تو بہت عمدہ ہیں کیا آپ کے استاد محترم نے آپ کو مکمل مخارج پڑھایا ہے کیا میں آپ سے کتاب حسن التجویر سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں اچھا درہ بتائیے مخارج کس کو کہتے ہیں مخارج کل کتنے ہیں علیف سے لے کر یہاں تک تمام مخارج تفصیل سے سنائے علیف قرآن کریں گے علیف جوالوں کا امر اللہ کے دلے میں ustedام معلوماتendum نہ membسا علیف قرآن کریں گے علیف قرآن کریں گے علیف قر米 خونبر ہنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے تو تجویز و مخارج کو بہت اچھی طرح پڑھا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں خوب برکت ادا فرمائے اور آپ کو تحقیص نواز ہے اور آپ کے تمام اصحاب عزا کے عمر میں برکت ادا فرمائے ٹھیک ہے بھائی میں ابھی چلتا ہوں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں